بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سبھی کو دھیر ساری کامیابیاں تا فرمائے جو سٹوڈنٹس ریزلٹ کا ویٹ کر رہے ہیں یا ایڈمیشن بجوانا چاہ رہے ہیں ابھی تک اس کا ویٹ کر رہے ہیں یا کوئی اقسام کی تیاری میں لگا ہوا ہے جو جو سٹوڈنٹس بھی ہیں دعاوں کے لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو آپ لوگوں کے لیے آسانیوں والا معاملہ فرمائے ہر قدم پہ ہر موڑ پہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتریوں والا معاملہ فرمائے سٹوڈنٹس آپ لوگ بھی آمین لازمی کہا کریں آج کی اس ویڈیو میں آپ سبھی سٹوڈنٹس کے لیے جو سپلی والے سٹوڈنٹس ہیں سپیشلی ان کے لیے اور جو باقی فریش کینڈیڈیٹس ہیں دو ہزار بائیس اقسامز دینے والے ہیں ان سٹوڈنٹس کے لیے بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کرنی تھی بہت سارے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس حوالے سے کوئیسٹن بھی کرتے ہیں تو سوچا آپ سبھی کوئی اس چیز کا جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے دیکھیں سٹوڈنٹس کا کہنا ہے کہ سر ہمیں بتائیں کہ ہمارے پاس سپلی کو کلیر کرنے کے لیے کتنے چانسز ہوتے ہیں اور کچھ سٹوڈنٹس کا کہنا ہے کہ اگر ہماری سپلی آ جاتی ہے تو کیا دوبارہ جو ہے وہ ہم سارے پیپر کا اقسام دیں گے تو اسی حوالے سے آپ لوگوں کو گائیٹ کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کنفیوجن نہ ہو تو آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے سٹوڈنٹس سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ جب آپ کی اللہ نہ کرے کسی سبجیکٹ میں سپلی آ جاتی ہے تو آپ نے سارے پیپر نہیں دینے ہوتے اس کی ایک کنڈیشن ہوتی ہے وہ بھی معاگے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن سب سے پہلے آپ لوگوں کو اس چیز کا پتا ہونا چاہیے کہ اگر آپ کی کسی سبجیکٹ میں سپلی آ جاتی ہے تو آپ نے صرف اور صرف اسی سبجیکٹ کی دوبارہ سے اسی سبجیکٹ کا اقسام دینا ہوتا ہے بقایا جو آپ لوگوں کے سبجیکٹ ہوتے ہیں جس میں آپ لوگ پاس ہوتے ہیں ان کا دوبارہ سے اقسام نہیں دینا ہوتا چانسز ہوتے ہیں اقسام کو کلیر کرنے کے لیے سب سے پہلا چانس جو ہوتا ہے وہ اینول اقسام ہوتا ہے اینول اقسام میں آپ لوگوں نے لازمی اپنا جو ہے وہ ایڈمیشن بھیجنا ہوتا ہے اگر خدا نہ خاصتہ اس میں آپ لوگوں کی کسی سبجیکٹ میں سپلی آ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر آپ لوگوں کے پاس تین چانس رہ جاتے ہیں یعنی ٹوٹل چار چانس ہوتے ہیں اگر آپ کی اینول میں سپلی آتی ہے تو اس کے بعد تین چانسز ہوتے ہیں ان کو آپ اپنے سبجیکٹ جس سبجیکٹ میں آپ لوگ فیل ہوں گے صرف اسی کا پیپر ہی آپ لوگوں کو آگے تین چانسز میں دینا ہوتا ہے اب تین چانس کیسے ہوتے ہیں فور اگزمپل دو ہزار بائیس کے اینول اقسام ہو رہے ہیں اس میں آپ لوگوں کی اگر سپلی آتی ہے تو یہ ایک چانس آپ لوگوں کا ختم دوسرا چانس ہوگا دو ہزار بائیس کے جو سپلیمنٹری اقسام ہوں گے وہ آپ کا دوسرا چانس ہوگا اگر آپ اس میں اپنا ایڈمیشن بھجواتے ہیں یا نہیں بھجواتے آپ لوگوں کا وہ چانس زائع ہو جائے گا اس کے بعد نیکس چانس جو تیسرا چانس ہوتا ہے وہ ہوگا آپ لوگوں کا نیکس ٹیئر میں جو اینول اقسام یعنی دو ہزار تیس کے اینول اقسام میں آپ لوگوں کو چانس دیا جائے گا اس میں بھی آپ لوگ فیل ہو جاتے ہیں یا ایڈمیشن نہیں بھجواتے تو پھر آپ کے پاس چوتھا جو چانس ہے وہ دو ہزار تیس کے سپلیمنٹری اقسام میں آپ لوگوں کو چانس دیا جائے گا یہ تین چانس ایسے ہیں جس میں آپ لوگ اگر اپنا سبجیکٹ جس سبجیکٹ میں سپلی آئی ہے اس کو پاس کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے ادروائز چار چانس آپ کے کمپلیٹ ہو جائیں گے اگر آپ چار چانس میں اپنا سبجیکٹ سپلی والا کلیر نہیں کر پاتے تو اس کے بعد آپ لوگوں کو تمام سبی سبجیکٹ کے دوبارہ سے اقسام دینا پڑے گا ٹھیک ہے یہ بات کلیر ہو گئی کہ اگر آپ کی کسی سبجیکٹ میں سپلی آتی ہے تو صرف اسی کا پیپر دینا ہے اور اگر جو آپ کو چانس دیے گئے ہیں ان کے دوران آپ لوگوں نے اس سپلی کو کلیر نہیں کیا تو اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ سٹارٹنگ سے یعنی سبی سبجیکٹ کے دوبارہ سے آپ لوگ اقسام دیں گے تو سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ لوگوں کو جو کنفیوین تھی وہ دور ہو گئی ہوگی اور اس چیز کی سمجھ آ گئی ہوگی یہ بہت امپورٹنٹ چیز تھی اور جو سٹوڈنٹس نہیں جن کو پتا کہ جو چانسز ہوتے ہیں یہ کہاں پر آپ لوگوں کو پتا چلے گا یہ جو چانسز ہوتے ہیں یہ آپ لوگوں کا جب ریزلٹ اناؤنس کیا جاتا ہے تو ریزلٹ کارڈ کے اوپر لکھا آتا ہے سٹیٹس کے اندر کہ آپ لوگوں کے پاس کون سے سال میں اور کب تک آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ پیپر دینے کا چانس ہے وہاں پر آپ سب کچھ جو ہے وہ منشن ہوتا ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں لہٰذا جو سٹوڈنٹس دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھ لیں باقی جو مزید اپ ڈیٹس ہیں مزید ایڈوکیشنل ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی چینل کے ساتھ آپ لوگ ٹچ میں رہیے اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی لیٹسٹ اپ ڈیٹس آسانی سے ملتی رہیں اب تک کے لیے اجازت دیجئے جاتے ہوئے ویڈیو کو لائک سوٹ کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ